نگر پریشت نگر پریشت کے لیے گلے کی فانس بنتی نجر آ رہی ہیں نگر پریشت اپادیک دیپ کمار بجاج نے بتایا کہ شہر کو دودیا لائٹ کی روشنی سے جگانے کے لیے تین ہزار لائٹیں لگائی گئی تھی اور اب اور تین ہزار لائٹیں پورے شہر میں لگائی جا رہی ہیں لیکن ان لائٹوں کی وجہ سے ہر ماہ نگر پریشت کو لاکھوں روپے ادا کرنے پڑ رہی ہیں جس سے نگر پریشت پر آترکت بوجھ بھی پڑ رہا ہے بجلی کا کارے جو ہے وہ ٹھیک نہیں چڑ رہے ہیں جب سے بجلی کی ٹھیکی تاری پتہ شروع ہوئی ہے انہوں نے جو ہمارے ساتھ کمنٹ کیا تھا وہ اس کمنٹمنٹ میں پورے نہیں ہیں جب ہمیں اور لائٹوں کی جورت ہے وہ لائٹیں نہیں دیے رہے ہیں اور اب لگ رہا ہے کہ جو ہمارا پہلے کھرچہ تھا تو اس کو لگنے کے بعد وہ آدھا ہو جائے چیئے تھا لیکن باستر میں وہ دگڑا ہو گیا اس سے نگر پریشت بہت چنتد ہے انتی سو لائٹ ہماری اتاری گئی اور انتی سو لائٹ نے نہیں لگائی ہے پھر بھی وہ پورے شہر میں لائٹ نہیں ہے لائٹ کی کمی ہے تو اس میں دو لاکھ بیس ہزار رہے ہیں منتھلی وہ مینٹنس کا چارج کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے دھیان میں پہلے نہیں تھا ہمارے دھیان میں تھا کہ یہ لائٹ لگائیں گے اور ساتھ سال کے لیے یہ اس کی مینٹنس کریں گے جس کے ہمارے کوئی چارج نہیں دینے پڑے گی لیکن وہ دو لاکھ بیس ہزار پر منتھ کا چارج جو آئے وہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے باست دو لائٹ میں ہیں وہ قریبہ ہمیں ساتھ ستہ جار بیمی نکم کو دینا پڑتا ہے وہ بھی ساتھ ہیں اس میں سوچنا پڑے گا کیا کانمہ ہے ہمارے لیے بہت خصیدہ معاملہ ہو گیا اتنے پیسے ہم دے نہیں سکتے گھوڑ تلو ہے کہ نگر پریشد حمیرپور میں کیندری بیبھاگ اربن رولر ڈیولپمنٹ کے سیوگ سے قریب تین ہزار لائٹیں پورے شہر میں لگائی گئی تھی اور قرار کے مطابق مرمت کارے سے لے کر نگر رکھ رکھاو ساتھ سال کا جمعہ نیجی کمپنی کے حوالے تھا لیکن باوجود اس کے ہر ماہ نگر پریشد سے اب کمپنی دو لاکھ بیس ہزار کا بیل مانگ رہی ہے جسے نگر پریشد کو ہر ماہ لاکھ روپے کا چونہ بھی لگ رہا ہے اب نگر پریشد کے گلے کی فانس بن رہی ایلیڈی لائٹوں سے نپٹنے کے لیے نگر پریشد اسمنجس میں ہے